اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عبید اللہ صدیقی عاصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں حسین لوائے انہیں سٹی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ نہ صرف حسین لوائے بلکہ تاہا رزا کا بھی چار روزہ جسمان ریمانڈ منظور کر دیا گیا ہے گیارہ چولائی تک یہ دونوں ایف آئی اے کے حوالے کر دیئے گئے ہیں انتیس بینک اکاؤنٹس میں پینتیس عرب کی منتقلی کا یہ کیس ہے اور اس سلسلے میں سابق صدر عاصف علی زرداری کے قریبی ساتھی کو آج سٹی کورٹ میں پیش کر دیا گیا عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائند علاقت علی رانہ سے علاقت کہیے گا یہ لائن ڈرو کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کا نہیں ہے بلکہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور اس میں بھی یہ ڈریکلی انوالڈ نہیں ہے کیا دلائل دیئے گئے ان کے وقلہ کی جانب سے اور ایف آئی اے کا کیا موقف راکم رہے عدالت میں جی بلکل حسین لوائی اور ان کے سمٹ بینک کے ایک افیسر تاہر ازا کو آج ایف آئی اے نے سخت حفاظتی انتظامات میں جوڈیشنل مجیسٹر سعود کی عدالت میں پیش کیا ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان پر کرپشن بینک فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہے تین الزامات میں انہیں گرفتار کیا گیا 29 سے زائد انہوں نے بے نامی اکونٹس کھولے اور عربوں روپیہ بیرونے ملک منی لانڈنگ کی گئی جبکہ چار عرب روپیہ کی ریکاوری کرنے کی بھی ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان سے چار عرب روپیہ ریکاور ہوئے ہیں ملزمان سے جب عدالت نے سوال کیا کہ آپ کو کوئی تشدد کا نشانہ تو نہیں بنائے گا ملزمان نے کہا کہ ہمیں تشدد کا نشانہ نہیں بنائے گا لیکن حسین لوائی کا کہنا تھا وہ پیشنٹ ہیں لہٰذا انہیں تیبی سالتیں فراہم کی جائیں جب عدالت نے تیبی سالتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہے حسین لوائی کا 11 جولائی تک جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے ایف آئی اے کو ہدایت کیا ہے کہ ملزم سے جو بھی تفتیش ہو اس کی ریپورٹ آئندہ عدالت میں پیش کی جائے حسین لوائی نے جب ریمانڈ ختم ہوا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھ پر جو الیگیشنز لگائے گئے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں بینک کا صدر تھا میں کوئی بینک مینجر نہیں تھا جو کہ بینک اپریٹ ایک اکاؤنٹس اپریٹ کرتا نہ ہی اکاؤنٹ کھولنا میری زومداری ہے یہ جو الیگیشنز ہیں مجھے نہیں پتا مجھ پر کیوں لگائے گئے ہیں میں نے کوئی کرپشن نہیں کی یہ منی لانڈنگ کا کیس ہے لیکن منی لانڈنگ سے بھی ان کا کہنا تھا کہ کوئی تعلق نہیں ہے جب کہ ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف 35 ارب روپے سے زائد منی لانڈنگ کا آپ کو بہت شکریہ